بولی ووڈ کی خوبرو ادھاکارہ ششمیتہ سنگھ کی سرجری کی خبر نے دنیا بھر میں موجود ان کے لاکھوں مددہوں کو پریشان کر دیا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بولی ووڈ ادھاکارہ ششمیتہ سنگھ نے اپنی چیلیسویں سالگرہ منائی جس کے لیے انہوں نے اپنی انسٹانگرام سٹوڑی پر خصوصی پوسٹ بھی شیئر کی ششمیتہ سنگھ نے اپنی اس پوسٹ میں اپنے ان تمام چاہنے والوں کا دل سے شکریہ ادا کیا جنہوں نے ادھاکارہ کو سالگرہ کی مبارک بات دی تھی اس پوسٹ میں ششمیتہ سنگھ نے انکشاف کیا تھا کہ انہیں سولہ نومبر کو اپنی سرجری کروانی پڑی تھی اور اب وہ بہتر محسوس کر رہی ہیں ادھاکارہ کے اس انکشاف نے مددہوں کو پریشان کر دیا جس کے بعد کومنٹ سیکشن میں تبصروں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا رانی مکر جی کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق ایک فنکار گھرانے سے ہے لیکن اس کے باوجود انہیں اپنی پہلی فلم میں کام صرف اور صرف صلاحیتوں کی بنیاد پر ملا رانی مکر جی کا تعلق ایک فنکار گھرانے سے ہے ان کے والد فلم ساز جبکہ والدہ گلوکارہ ہیں انہوں نے انیس سو چھانوے میں فنی سفر کا آخاز بھی ایک بنگالی فلم سے کیا لیکن بولی وود میں ان کی پہلی فلم راجہ کی آئیگی بارات تھی رانی مکر جی نے راجہ کی آئیگی بارات میں کام ملنے کے حوالے سے بتایا کہ یہ فلم سلیم اقتر نے بنائی وہ مجھے ذاتی طور پر جانتے تھے لیکن مجھے اس فلم میں اس لیے کام نہیں ملا کہ میں ان کی کسی جاننے والی کی بیٹی یا بھانجی ہوں بلکہ انہوں نے میرے اندر کا کام کا جذبہ دیکھا جس کے بعد آوڈیشن لیا جس کی بنیاد پر مجھے اپنی پہلی فلم ملی سیف علی خان اور کرینا کپور کے بڑے بیٹے تیمور علی خان ابھی چھوٹے ہیں لیکن انہوں نے نئی فلم بنتی اور ببلی ٹو سے متعلق سوالات پوچھ کر اپنے والد کو لا جواب کر دیا اپنے ایک انٹرویو میں سیف علی خان نے کہا کہ تیمور علی خان گو کے ابھی چھوٹا ہے لیکن وہ فلموں میں کرداروں کو سمجھتا ہے اس فلم میں ہیرو اور ویلن کے درمیان فرق معلوم ہے اس وجہ سے اس نے بنتی اور ببلی ٹو کے ٹیلر دیکھ کر پوچھا کہ کیا آپ اس فلم میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں کیا لوگوں کو ماریں گے کیا آپ لوگوں کو دھوکہ دیں گے اگر ایسا ہے تو آپ اس فلم میں اچھے کیسے ہیں سیف علی خان نے بتایا کہ پہلے تو وہ لا جواب ہو گئے پھر تیمور کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس فلم میں میرا کردار بڑا مزیدار ہے میں لوگوں کو نہیں ماروں گا ہاں فلم میں لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی دھوکے بازی ضرور کروں گا ٹی ٹوانٹی فارمیٹ کی کپتانی چھوڑنے کے بعد بھارتی کرکٹر ویرات کولی کی پہلی بار اہلیہ انشکہ شرمہ کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں مایکرو بلوگنگ سائٹ ٹویٹر پر ویرات کولی نے اپنی اہلیہ و بولیوڈ اداکارہ انشکہ شرمہ کے ساتھ نئی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ٹویٹر پر پوسٹ کی جانے والی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تصویر میں ویرات کولی اور انشکہ شرمہ نے سفیز رنگ کی شیڈ زیبتن کی ہوئی ہے تصویر میں ویرات کولی اپنی اہلیہ کے ساتھ کافی خوش اور پر اعتماد نظر آ رہے ہیں بھارت کے متنازہ ریالیٹی شو بگ بوس سے شہرت حاصل کرنے والی اداکارہ ارشی خان حادثے کا شکار ہو گئی ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اداکارہ ارشی خان کی گاڑی نئی دیلی میں حادثے کا شکار ہو گئی اور اس دوران انہیں معمولی چوٹیں آئیں اور انہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبیعی امداد دی جا رہی ہے ریپورٹ کے مطابق اداکارہ ارشی خان نئی دلی میں اپنے نئے پروجیکٹ کی شوٹنگ میں مصروف تھی اور وہیں سے واپسی آتے ہوئے روڈ پر ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا خیال رہے کہ ارشی خان ریالیٹی شو بگ بوس کے گیارویں سیزن کا حصہ تھی اور گزشتہ سال ہونے والے چودویں سیزن میں انہوں نے بطور چیلنجر بگ بوس ہاؤس میں انٹری دی تھی بولیوڈ کے فلم ساز روہت شیٹی نے بولیوڈ انڈسٹری میں اپنے کیریئر کے آغاز کے لیے اپنے جند و جہد اور پہلی تنخواہ کے بارے میں بتا دیا روہت شیٹی نے اپنے حالیہ انٹریویو میں بولیوڈ میں اپنے کیریئر کے آغاز کے بارے میں بات کی انہوں نے بتایا کہ دراصل یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ فلم انڈسٹری سے ہیں تو اس لیے یہ آسان رہا ہوگا فلم ساز روہت شیٹی نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو وہ صرف 35 روپے کماتے تھے اور سخت گرمی میں تقریباً دو گھنٹے پیدل چل کر فلم کے سیٹس تک پہنچتے تھے آپ کرنا پڑتا کبھی انہیں کھانا اور کبھی سفر سے محروم ہونا پڑتا آپ کے علم میں ہے کہ بولیوڈ ادھکار اجے دیوگن کا اصلی نام وشال دیوگن ہے تفصیلات کا مطابق ادھکار وشال اور اجے دیوگن نے اپنی فلم کی ریلیس سے قبل اپنا نام تبدیل کر کے اجے کر دیا تھا اجے نے بولیوڈ میں فلم پھول اور کانٹے سے ڈیبیو کیا تھا اور اس فلم کا بائکس پر لانے والا انٹری سین آج بھی بدہوں کے ذہنوں میں تازہ ہے یاد رہے کہ اجے دیوگن نے تین دہائیوں میں کئی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا ہے تاہم ماضی میں اپنے ایک انٹریویو کی دوران اجے دیوگن نے انکشاف کیا تھا کہ ان کا اصل نام اجے نہیں وشال دیوگن ہے بولیوڈ اسٹار شارو خان منشیات کیس میں بمبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ بیٹے اریان کے حق میں آ گیا غیر ملکی خبر ادارے کے مطابق بمبئی ہائی کورٹ نے حال ہی میں اریان خان کی زمانت کا حکم جاری کیا تھا اور یہ ادکار شارو خان اور ان کے بیٹے اریان خان کے حق میں رہا کیا اب ادکار شارو خان فیصلہ بیٹے کے حق میں آنے کے بعد سمیر واکھنڈے کے خلاف قانونی کاروائی کر سکتے ہیں تاہم شارو خان اور ان لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کر سکتے ہیں جنہوں نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے ان کے بیٹے اریان خان کو جیل میں رکھا بولی ووڈ فلم سوریا ونشی کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پل رہا ہے تفصیلات کے مطابق بولی ووڈ فلم ساز روہد شیٹی کی فلم سوریا ونشی میں اسلام مخالف مواد دکھایا گیا ہے بولی ووڈ فلم ساز روہد شیٹی کی حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم سوریا ونشی پر شدت پسندانا خیالات اور مسلمانوں کی منفی نمائندگی کے لیے شدید تنقید کی جا رہی ہے معروف امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے شائع ہونے والے رانہ ایوب نامی صحفی کے ایک آرٹیکل میں اس فلم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ روہد شیٹی کی فلم جہاد کو غلط رنگ دے کر پیش کیے جانے کی سازش پھیل رہی ہے انہوں نے کہا کہ روہد شیٹی کی فلم سوریا ونشی میں مسلمان مردوں کو ہندو خواتین اور لڑکیوں کو ورخلانے یا اقوا کرنے اور پھر انہیں زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے جو کہ بہت خطرناک ہے نارکوٹکس کنٹرول بیرو کی جانب سے آریان خان کی رہائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے حوالے سے قانونی مشاورت کی جا رہی ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق نارکوٹکس کنٹرول بیرو حکام کی جانب سے بولیوڈ کنگ شارو خان کے بیٹے آریان خان کی منشیات کیس میں ممبئی ہائی کورٹ سے رہائی کے فیصلے پر قانونی مشاورت کر رہی ہے خیال رہے کہ نسی بی نے گوہ میں دو اکتوبر کو کروز شپ میں ایک پارٹی پر چھاپا مار کر آریان خان کو منشیات کیس میں گریفتار کیا تھا جس کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اور وہ تب سے نارکوٹکس کنٹرول بیرو کی تحویل میں تھے اور اس دوران عدالت متعدد بار ان کی زمانت بھی مسترد کر چکی تھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں